آپ مجھے کو سامنے رکھئے میں ایک انسان ہوں مکلپ ہوں اندار کے ہاں جواب دیں more responsible, more accountable کچھ چیزیں مجھ پر وارد ہوتی ہیں کوئی مصیبت آگئی, کوئی تکلیف آگئی کوئی بیماری آگئی, کوئی نقصان ہو گیا کچھ ہو گیا ہم نوٹ ٹکل چاہیے کہ اس کے کچھ اسواب دوں گے مادنی اسواب ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں کسی نے میرے گھر کو فرض کیجئے کہ کوئی نقصان پر جانا چاہا ہے اس نے کام کیا ہے کسی نے مجھے اٹھا گی پتھر دے مارا ہے تو یہ سارے فیکٹس ہیں لیکن یہ شہر دل فیل مجھ پر نہیں ماری تو ہو سکتی اگر اللہ کا اذن نہ ہو لاکھ سارے اسمام و وسائل ہو لاکھ ساری دنیا اگر جان لے حضرت عبداللہ اتنے اقباس اے نم اگر پوری قوم جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پتھانے نہیں ہوتا مگر کچھ بات کا جو اللہ نے تمہاری رئیت ہے اور اگر پوری قوم مجتمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پتھانے نہیں مانتا یہ اسباب و وسائل جو مجھ پر آ رہے ہیں ان میں جو ہے فیصلہ کچھ ہے اس میں رب ہے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں مجھ پر یہ کسی کی لائے ہوئی مسئلہ آ گئی اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے دل پر آیا وہ خیر ہو یا چھو ملقہ بے خیر ہی بشت ملائی کسی نے کرنی چاہیے اس کا مجھے احسان ماننا چاہیے اس کا مجھے شکری آدھا کرنا چاہیے کوئی بدلہ دے سکتا ہوں تو دینا چاہیے یہ دنیا کا ماندہ ہو اسی طرح کسی نے مجھے نقصال پہنچا بلکہ ساس لے سکتا ہوں کانوی کو پر مجھے اس کا ہاں پھاسلے لیکن یہ جان بھیجئے کہ یہ اچھائی یا بھلائی کل تک نہیں آسکتی تھی بغیرے اس طرح تو اس طرح شامل ہو گیا نا تو میں اس کو شامل کر رہا ہوں والقدر خیر ہی وشل ہی من اللہ تعالی دوسری طرح میں کچھ کام کرنا چاہا ہوں اچھا یا برا جو بھی ہے یا کوئی میرا منصوبہ ہے بہت بڑا اب اس میں ایک جو میرا ارادہ ہے جو میرے اندر سے نکلا ہزار ہاں ناصر ہوں گے جو اس کے اندر ایمولڈ ہوں گے بہت سے ماندی مسائل اس کے لئے درکار ہوں گے اسباب نہ ہو جمع تو یہ کیسے کام شروع ہو سکتا ہے اسباب کرے جمع خدا ہی کہے کام یہ اسباب نہ ہو جمع اسباب کرے جمع خدا ہی کہے کام خدا سے تو دعا ہی کہے کام یہاں پر بھی ایک فیکٹر ہے اپر اندر آبادی کی جگاستی ہو جلے لیکن میرا ایک عادت ہے میرا ایک رادہ ہے اس کے لئے کوئی مادمی مسائل لوگوں کا تعاون درکار ہے وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں رہے اللہ چاہے گا تو آئے گا پھر آخر کسی شہر کا پورا ہو جانا آخری درجہ میں پھر اللہ کی ادھت کرتا جا یہاں تاکہ حضور نے فرمایا کہ جو رکمہ بھی ابن آدم کی حلق سے نیچے ادھرتا ہے اب وہ سارا آفتزگری کمائی کی محنت کی وہ کھانا پک گیا اپنی علیہ نے پکا لیا اب اب یہ رکمہ ادھرتا ہے اس رب بھی اللہ سے جو چاہتا ہے کہ میں اس کے اپنے خزا کا کام دوں یا زہر بند پڑھوں لہذا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام اس طرح ہو گیا میرے کرنے سے ہو گیا ان اسواب سے ہو گیا ان مددگاروں کی مدد سے ہو گیا اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا صرف جو ہمیں تلقیم کی گئی ہے وہ یہ ہے خیر وجود میں آ جائے تو اسے اللہ کی طرف منصور کرو کل حب کل شکر کل تائیوز اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت بتا فرمائی ہم بھرگر ہدایت میں پاس رکھتے ہیں اللہ ہم ہدایت میں غلطی ہو جائے تو اسے اپنی جانی مصروف کرو ربنا غلمنا انفسنا وئلنم تغفر لنا و ترحمنا لنکل نظر شاید ان اس کے برق سے خیر ہے تو بھی میں نے کی اور شر ہے تو اللہ تم نے کروائے تب اماں ہوئے تھا نہیں ہے تو نے جو مجھے دعا کیا ہے تو ہمیں سامس کر کے رہنگا کہ یہ آدم اس اکرام و تکریم کا مستحص نہیں تھا جو کہ نے اس باتا کرنی ہے یہ ہے شیطنت شیطانیت اور وہ ہے آدمیت